ایک نبی چوتھے آسمان پر گیا سب چھک ایک نبی ساتھ میں سے زمین پر آیا سب چھک تو تاجب کی بات ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے چوتھے پر جا سکتے ہیں اور آدم علیہ السلام ساتھ میں سے زمین پر آ سکتے ہیں تو جو ان دونوں کا امام ہے محمد مصطفیٰ وہ جا کیوں نہیں سکتا اور آ کیوں نہیں سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ابھی دیکھیں آپ لوگ کینیڈا میں رہتے ہو آپ کے سامنے تقریر کرنا مشکل نہیں ہے فیلکس نے کیا کیا یو نو ہز نیم فیلکس ایک لاکھ اٹھائیس ہزار فٹ سے اپنے چھلانگ لگائی فیلکس نے وہ بالون میں باٹھ کر پہلے اوپر گیا اب وہ فیلکس چھلانگ لگاتا ہے میں احران ہوں کہ سارے کیمرے نیسا کے بھی فٹ ہیں وہ اوپر ہے وہ بہتا ہے یہ آکسیجن کی نالی چھوڑ اپنے کیمرے کو آن کر اور وہ سن رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو کتنے ملین ویورز ہیں پھر اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی کہاں سے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی سے اس نے چھلانگ لگائی وہ چھلانگ لگا کر زمین پر آیا رستے میں اس کی رفتار چار سو بھی ہوئی پانچ سو بھی ہوئی سات سو بھی ہوئی آٹھ سو بھی ہوئی تو آٹھ سو مائل پر گاور کی رفتار سے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیا ساؤنڈ کی رفتار سے نیچے پہنچ گیا ٹھیک ہے پہنچا تم سب نے مانا تو تاجب کی بات ہے کینیڈین لوگوں کینیڈا والوں اور امریکہ والوں سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ لیکچر تو دنیا میں سنا جائے گا یار تم لوگوں نے فیلکس کو تو مان لیا جس نے ایک ہزار اٹھائیس فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی اور زمین پر آرام سے آیا اور تم نیسا کی فکنالو جی کو مانتے ہو خدا کی فکنالو جی کو نہیں مانتے جو محمد کو لے کر بھی گیا اور واپس بھی لے کر رہا تو یہ سب گئے آپ سنو جب چاند پہ جانا ہوتا ہے نیسا سے تو کتنے پیشے لگتے ہیں سب لوگوں سے سنو بارہ ملین ڈالر کا ایک ڈریس بنتا ہے اور تین ڈریس ہوتے ہیں بارہ ملین ڈالر کا ایک ڈریس ہوتا ہے اور کتنے ڈریس ہوتے ہیں ایک بندے کے تین جاک آ رہا ہے چاند پہ چاند پہ وہ پہنچا تو بارہ ملین ڈالر کا ایک ڈریس تین ڈریس پہنے اس کے بعد گاڑی ٹھیک ہے گاڑی پہ وہ بیٹھا اب وہ چلا گاڑی جب چلی بیس ہزار مائل پراور کی رفتار سے چلی واپس آ رہی تھی تو انتالیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آ رہی تھی تو جب وہ نیچے داخل ہوئی تو انتالیس ہزار کی رفتار سے اور اس کا درجہ ہائی باہر کا گیا تھا چھ ہزار جبری فرن ہائی تھا پانی کس پہ اُبلتا ہے سو پہ اس کا کیا تھا چھ ہزار تو یہ آئی پہنچی سباب لوگوں نے دیکھا یہ ٹکنالوجی تمہاری ہے اب ہمارے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو لے کر حتیم میں گئے جہاں تم نماز بڑھتے ہو جا کے وہ حتیم میں گئے وہاں سے جا کے لیزر شواؤں کے ساتھ ٹکنالوجی کا استعمال پھر پہلے اس لیے میں کہتا ہوں یہ میراج کا جلسہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ناسا کے اندر ہونا چاہیے تھا لیزر ٹکنالوجی کا استعمال سب سے پہلے میراج کی رات ہوا یوں جبریل علیہ السلام نے انہی کا اشارہ کیا میرے نبی کا یہاں سے لے کے یہاں کا سینہ چاک ہوا اندر سے دل کو نکالا گیا ہاں سب سے بڑا ناؤن ہے امریکہ کو اپنی ٹکنالوجی پہ دل باہر نکال کر ہاتھ پہ رکھ کر کرے اپریشن میرے نبی کا دل یوں نکالا یوں سامنے رکھا آپ فرماتے ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا یہاں تمہارا دل نکالا جائے تو آلٹرنیٹ کچھ نہ کچھ لگایا جائے گا میراج کی رات میرے نبی کا دل لگالا آلٹرنیٹ کچھ نہیں لگایا دل کو میرا نبی دیکھ رہا دل اگر نہیں تو ساتھ میں کئی مشین لگاؤ گے دل اگر نہیں تو آلٹرنیٹ کچھ چیز لگاؤ گے لیکن اگر سب کچھ نکال دو تو آدمی مر جائے گا میرے نبی کا میراج کی رات دل نکال کے سامنے رکھ دیا حضور اپنے دل کو دیکھ رہے ہیں پر نبی زندہ ہے تو پتا یہ چلا کہ نبی زندہ رہنے میں اپنے دل کا محتاج نہیں ہے کہ دل ہو تو میں زندہ رہوں گا بلکہ دل اس بات کا محتاج ہے نہ دھڑکو تو محمد مصطفیٰ کے پہلوں میں دھڑکو آئے تو نبی اپنے دل کو دیکھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہونے لگا تو آپ کو صرف چوبہ پہنایا گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میجر اپریشن کی ضرورت کیا تھی تو اگر آپ لوگ میری تقریر پیشلی سن چکے ہو تو فوراں سمجھ جاؤ گے یہ میجر اپریشن کیوں کیا اگر آپ کو نیسا کی پوری تحقیق ہے اچھے سات مہینی کی ٹوینیگ دیتے ہیں اس کے اندر اس کو کیا جا کرتے ہیں ہم میرے پاس ٹائم کام ہے مجھے نو دس تک تمہیں لیکچر سنانا ہے اب وہاں بارہ ملین ڈالر کا ڈریس ایک اپالو جب گیا تھا یاد آ گیا تمہیں نائنٹین سکسٹی نائن جولائی میں تمہیں میں لے جاتا ہوں اپنی آنکھیں بند کرو نائنٹین سکسٹی نائن میں چلے جاؤ بارہ ملین ڈالر کانگریس کو جو بل پیش کیا تھا امریکہ نے کانگریس کی واٹ لگئی تھی اتنا بلین کا بل تھا اچھا اب یہ جانے لگا تو میرا نبی جانے لگا تو کہا رب نے جنرل سے ان کے لیے ایک جوبا لے جاؤ جوبا پہنا دیا گیا اور اندر سے میجر اپریشن ہو گیا وہ کیوں ہوا یہ ہاتھ نکال کر فٹ کیوں کیا تھا اس لیے جب سفر کرنا ہو تو یہ بارہ ملین کا ڈریس کیوں بنتا ہے اس لیے کہ ائر فرکشن اتنی فیسٹ ہوتی ہے اور ہیٹ اتنی فیسٹ ہوتی ہے کہ تمہاری باڑی کو خراب نہ کر دے اب جس نے پہلے کلائی شٹل میں بیٹھنا ہے اس کے بعد بارہ ملین کا ڈریس پہننا ہے پھر اس کے اندر بیٹھنا ہے اگر اس کو خطرہ ہے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے اوٹی تو بیتا پتن ایک جانور کے اوپر بیٹھنا ہے اور بیٹھے بھی ہیں تو کوئی کلائی شٹل نہیں ہے کوئی ڈریس رہی ہے رب نے اندر سے ٹکنالوجی کو چینج کرا رب کی ٹکنالوجی میں ہماری ٹکنالوجی میں پھر گئے ہماری ٹکنالوجی گھٹیا بھدی بڑی بکواس ہوتی ہے رب کی ٹکنالوجی چھوٹی اکمل اور ٹاپتی ہوتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مسئلہ ہو خون چینج کروانے گا آپ نے مشین دیکھی میرے قد جتنی تقریبین مشین ہوتی ہے وہ خون آپ کا چینج کرتی ہے اور ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ تم نے دو کلو پانی پینا ہے زیادہ پیا تو ہم تمہارا ڈریس رہی ہے یہ تمہارا خون جو ہے وہ چینج نہیں کرے گے ہم اور جب وہ خون چینج ہوتا ہے تو باڈی اس وقت ابر رہی ہوتی ہے انتہا انسان تکلیف میں ہوتا ہے لیکن رب کی ٹکنالوجی دیکھو تمہیں اتنی سی کڈنی دے دی وہ اتنی سی ٹکنالوجی ہے رب کی کبھی اس کے برابر میں جو خون چینج کرتی ہے مشین وہ اتنی بڑی میرے قد کے برابر اب بتاؤ ٹکنالوجی کس کی ٹاپ کی ہے رب کی یا تمہاری میرے رب کی ہے اس لیے اللہ کے بندو جب بھی ریسٹرون جاؤ اللہ کی قسم تمہیں جانتے ہو کہ ریسٹرون سے ایک بار نکلنے کا خرچہ کتنا ہے وہ اس سے پوچھو جو اپنا خون چینج کرواتا ہے تو سارا خرچہ ملا کر نساب لگانا دو تین ہزار کنیڈینڈ ڈالر سے کم نہیں ہوگا تو کتنی بار ریسٹرون جاتا ہے اور واپس آتا ہے کیا تمہیں کبھی رب کا شکر ادا کیا کہ تیری کڈنی نے تیرے خون کو ساتھ دیا اور کتنے سالوں سے کر رہی ہے اور رب کی اطاق ایک اس نے ایک کڈنی نہیں دو گی تاکہ کبھی ایک خراب ہو جائے تو تو اسی وقت نہ مرے بلکہ پھر میں میں ٹائم دیتا ہوں تیری دوسری کنیڈنی کام کرنے لگ جائے گی یہ ہے میرے رب کی اطاق اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں نماز پڑھنا شروع کر دو اسے من چھوڑو خدا کی قسم پڑی یہ نایت ہے یہ نماز اس ایک کے اندر ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر دیکھو تمہاری عزت کتنی ہوتی ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ٹکنالوجی رب کی اور ٹکنالوجی تمہاری دونوں میں فرق ہے میرے رب کی ٹکنالوجی دیکھو ایک ڈریس جنرل سے دیا کہا یہ پہلو اور براغ میں جب بیٹھو تو براغ چلنے لگی اب براغ ہوتا کیا ہے براغ کہتے ہیں برق سے نکلا ہے برق کہتے ہیں الیٹریسٹی کو بجلی کو علامہ جلوہ فرمائیں عربی آپ کو بھی اتنی تو آتی ہوگی ورنہ گوگل کو مارو گوگل ابھی بتا دے گا برق کا معنی کیا ہے برق کہتے ہیں بجلی کو عربی میں بجلی کو برق کہیں گے تو برق سے براغ ہے تو میرا نبی جب سفر کرنے لگا تو ان کو تیز سپیٹ چاہیے دی اب رب کی ٹکنالوجی دیکھو اور تمہاری اپالو دیکھو اپالو بیس ہزار مائل پر گھنٹہ کی جاری رفتار سے کلومیٹر واپس آئی تو انتالی ہزار میں اب میرا نبی جو سفر کر رہا ہے تو میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں علامہ غالب صاحب کی بلا جلبہ فرما ہے حدیثوں کے حافظ ہیں میرا نبی فرماتا اوٹی تو بے داگ باتے میرے پاس ایک جانور لائے گیا یوکالالہو براغ اس کا نام براغ ہے یا رسول اللہ اس کی سپیٹ کتنی تھی فرمایا یادہو خط وہو اندعک سطرف رہی اس کی سپیٹ کتنی تھی کہ جدر اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا یہ بجلی کی رفتار ہے اب بجلی کی رفتار کتنی ہے یہ ٹیوب میں جو جل رہی ہے اس کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار مائل پر سیکنڈ ہے آپ کو اگر اتنی رفتار کی گاڑی مل جائے تو سورج میں جاتے ہوئے آپ کو آٹھ منٹ لگے گے اور اگر اتنی رفتار کی کوئی گاڑی مل جائے تو چانچ میں جاتے ہو ون این ہیف سیکنڈ لگے گے ون این ہیف سیکنڈ چانچ میں جاتے ہوئے تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اب میرا نبی بیٹھا تو کس پہ بیٹھا ناسا چلے تو رفتار ہزاروں میں ہے نبی جب بیٹھا تو ایک لاکھ چھاسی ہزار مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے میرا نبی اب چلا لیکن کمال یہ ہے میرے نبی کا اور باقیوں کا ہم لوگ موٹر سیکل پہ ہوں گاڑی میں ہوں رستے میں کوئی آواز دے تو آواز نہیں آتی لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر بیٹھے بجلی پر بیٹھے بجلی چلی ہے رفرکشن کا کوئی خطرہ نہیں کیوں اس لیے کہ میجر آپریشن ہو گیا ہے جو ہی یہ پیزی سے چلے تو آپ اپنے آپ کو لباس بشر سے لباس نور میں چینج کر کے فورن سے یہ سفر کو تیہ کرتے چلے جائیں اب آپ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے ہاں بھائی تمہارا جرمنی امریکہ کینیڈا کا مجھے نہیں بتا یہ دونوں لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے سیل توڑ کر دوسری جگہ میں ٹھوک دیے جائیں کہ یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں میں اگرم سے روشنی میں کنورٹ ہو کر میں امریکہ میں اگرم سے ظاہر ہو جاؤں لیکن یہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے کیوں اس لیے کہ یہ سیل کو جب توڑتے ہیں تو دوبارہ جب وہاں پہنچتا ہے تو سر کی جگہ سر نہیں لگتا بازو کی جگہ بازو نہیں لگتا تو یہ تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے اگرم سے غیب ہوں اور وہاں پہنچ جائیں تو ان کا لگنا اس بات کو بتلا رہا ہے کہ پوسیبلیٹی ہے پر رب نے وہ ٹکنالوجی میراج میں استعمال کر کے دی اے میرے محمد مصطفیٰ جب براغ چل رہا ہو تو آپ بشر سے نور میں چین ہو کر اس سفر کو تاہ کرتے جائیے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرنے لگے